موسیقی 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 کیسے آپ وقت کرنے ان کو یہ ایک ہوتا ہے تجھے دیکھ کر مجھے آئیسا ہی لگا ورلللل نائے لائے موسیقی 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 فیصلہ تمہیں کردائی رامائن کی مہبار آئیں گا سے میرے خلاف بگاو تیر کارڈ چلوں گا KJF کے ختم ہو جانے کے بعد کیسے بنائے جا رہی ہے پھر کیا ہوگی آگے کی کہانی کیا ہے فلم کا سلر سے کنیکشن KJF کے دونہی چاپٹرز ون اور ٹو سنما کے اتحاس میں اپنی چاپ چھوڑتے ہوئے ہٹ ہوئے ہے جس کے چاہتے فانس کے دل میں KJF چاپٹر 3 کو لے کر ایکسائٹمنٹ اور بڑھ گئی ہے کولار گول فلس کا چاپٹر 3 ریلیز ہونے والا ہے جی ہاں دوستو ایک بار پھر ای ڈریکشن پرشانت نیل کے ایک سپر ہٹ فلم کے سیکوئل کو لے کر درشوکہ کے دل میں اتر کر جیتنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں فلم کے چاپٹر 1 اور 2 کے بعد اب یہ اس فلم کا تیسرا سیکوئل ہوگا فلم کے پردیوچر ہوں گے Vijay Kirangandur جو پچھلے دو چاپٹرز کے بھی پردیوچرز رہے ہیں ہومالے فلمز بانر کے انڈر ریلیز ہوئی KJF چاپٹر 2 نے اپنے باکس آفیس کلیکشن سے ریکارڈ توڑ کمائی کی تھی اب سبھی کے مند میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ KJF چاپٹر 2 میں تو فلم میں لیڈ ہیرو یعنی کی روکی جن کا کردار ایکٹر یش نے نبھایا تھا اس کیاریکٹر کی تو موت ہو جاتی ہے تو اب روکی کے مل جانے کے بعد فلم کی کہانی آگے کیسے کنٹیو ہوگی تو دوستو ایک بات تو ساف ہے کہ روکی کے کمباک کی کہانی میں ضرور ہوگا کس طریقے سے ہوگا یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے باٹ یہ تو سرف ڈریکٹر ہی جانتے ہیں وگر روکی کے کمباک کے بنا فلم کی کہانی آگے نہیں بڑی جز سکتی دوستو سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ فلم کی کہانی کے آگے کس طرح برائے جائے گی کیونکہ جب روکی ہی نہیں رہے گی تب KJF 3 بننے کا کیا مطلب ہے اور اگر یہ فلم بن رہی تو اس کی کہانی کیا ہوگی الگ سے کچھ ہوگی یا نہیں تو دوستو KJF 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے روکی KJF کو حاصل کرتا ہے وی KJF 2 میں اس بات کو دکھایا گیا کہ کس طریقے سے روکی KJF پر راج کرتا ہے ان دونوں چاپٹرز کو دیکھنے کے بعد 3rd چاپٹر کے لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس فلم میں وہ سب دکھایا جائے گا جو روکی اپنے لوگوں سے چھپا کر کرتا تھا 1978 سے لے کر 1981 تک روکی نے 16 دیش میں crimes کیے جس کے بارے میں KJF کی لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اس بات کی possibility پہت سیاد ہے کہ چاپٹر 3 میں اس کے بارے میں سب کچھ دکھایا جائے گا اب اصل میں کیا ہونے والی ہے فلم کی آگے کی کہانی اس کی بات تک خلاسہ تو ریلیز ہونے کے بات ہی پتا چل سکتا ہے خبروں کے متابق سنا جا رہا ہے کہ دیریکٹر پرشان نیل سلر فلم پر کام کر رہے تھے جس کے چلتے KJF سلر اور یا چاپٹر 3 پرشان نیل کے وائلنس یونیورز کا بات ہے کچھ ستروں کی مانے تو اس فلم کی تار سلر سے بھی جڑے ہیں سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ روکی اس فلم میں زندہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس فلم کے تار سلر سے جوڑ دیے جائے اور وہ ہی روکی کو بچا کر لے جائے یا پھر فرمان بچا سکتا ہے یا پھر خود دشمن ہونے کے باوجود انائت خلیل ہی روکی کی جان بچالے اور چاپٹر 3 میں روکی کا رول واپس دکھائے دے جس کی وجہ سے فلم کی کہانی آگے کھر جو بھی KJF کے فلم کی ریلیس کا بیس ابھی سے انتظار کر رہے ہوں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس کے ساتھ ہی آپ نے اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا ہوگا ساتھ ہی چینل کو سبسکر بھی ضرور کر دیجئے